دوستو کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کون نہیں جانتا اس وائرس نے پوری دنیا میں دہشت پھلا رکھی ہے جس کی وجہ سے بہت سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے انٹرٹینمنٹ ورڈ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے میری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ایونٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کرونا وائرس کے خطرے کے پیشے نظر کینسل یا پوسٹ وون کیے گئے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں بہت سے مذہبی سماجی سیاسی ایونٹ بھی کینسل کرنا پڑے جن کے بارے میں میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا تو نمبر بن پہ کرکٹ آتا ہے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لوگ کرکٹ کے دیوانے ہیں یہاں ہر عمر کے افراد کی یہ پسندیدہ گیم ہے پہلی دفعہ پاکستان میں پی ایسل میچز پاکستان میں ہونا تھے لیکن کرونا کے اسے سامنے آنے کی وجہ سے پہلے تو یہ میچز بگیر تماشیائیوں کے ہی دکھائے جاتے رہے لیکن بعد میں اسی خطرے کے پیشے نظر انہیں پوسٹ وون کیا گیا جو یقینا شائکین کرکٹ کے لیے ایک نہائیت بری خبر تھی نمبر دو پہ بات کریں تو دوسروں دوسرے نمبر پر پاکستان میں ہونے والے پاک پنگرہ دے سیریز جو 18 مارچ سے 22 مارچ تک ہونا تھی اس کو بھی اسی وجہ سے ہی کیمسل کیا گیا نمبر تھری پر ہگر ہم بات کریں تو فیفا ورڈ کپ جو فٹبال کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہے اس میں پوری دنیا سے شائکین جمع ہوتے ہیں اس کے لیے ایشیا کوالی فائز میچ بھی اس سال پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں نمبر چار پر ہم بات کریں تو ورڈ انٹو ایتھلیٹکس چیمپنشپ جس میں انٹرنیشنل ایتھلیٹس حصہ لیتے ہیں اسے بھی 2021 تک پوسٹ پون کیا گیا ہے نمبر فائی پر ہم بات کریں تو دوستو ٹوکیو اولمپکس کے بارے میں بھی کون نہیں جانتا لیکن کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے اس کو بھی 23 جولائے 2021 تک پوسٹ پون کر دیا گیا ہے نمبر چھے پر ہم بات کریں تو میجر سوکر لیگ جس کے میچز 12 مارچ کو سٹارٹ ہونا تھے انہیں بھی 4 اکتوبر تک پوسٹ پون کیا گیا ہے نمبر سیون پر نیشنل ہاکی لیگ 2020 پی اس سال کینسل کر دیا گیا ہے دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف کھیل کے ایمنٹس کینسل ہوئے ہیں بلکہ ہر فیلڈ میں اس نے اپنی اثرات کی چھاپ چھوڑ دی ہے اسی طرح ہولی وڈ انڈسٹری پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں نمبر ایٹ پر ہم بات کریں جیمز بانڈ سیریز کی نیو مووی نو ٹائم ٹو ڈائے جسے اپریل میں ریلیز ہونا تھا اسے نومبر تک پوسٹ پون کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی موویز جیسے کہ کوائٹ پلیس ٹو کی ریلیز بھی کینسل کی گئی ہے نمبر نائن پر بات کریں تو نیو یارک میں ہونے والا آٹو شو جس میں دنیا بھر سے آٹو کمپنیز حصہ لیتی ہیں اور اپنی نویت کا یہ واحد شو اٹھائیس اگست کو منقد کیا جاتا ہے جو اس سال سکس سپٹیمبر تک پوسٹ پون کر دیا گیا ہے نمبر دس پر بات کریں تو پیرس فیشن شو میلانی فیشن شو اور ارمانی فیشن شو بھی اس سال کینسل کر دیا گئے ہیں نمبر گیارہ پر اگر ہم بات کریں تو موبائل ورڈ کانگرس دنیا کا سب سے بڑا موبائل کانفرنس ہے جسے بارسلونہ سپیر میں منقد کیا جاتا ہے جس میں ال جی ایمازون سونی رکسن اور ویوو جیسی موبائل کمپنیاں حصہ لیتی ہیں اسے بھی اس سال کینسل کر دیا گیا ہے نمبر بارہ میں ہم بات کریں ٹومارو لینڈ کی ٹومارو لینڈ دوستو بیلجیم میں ہونے والا سب سے بڑا میوزک فیسٹیول ہے جو ایک سے دو ہفتے تک جاری رہتا ہے اس کو بھی اسی خطرے کی وجہ سے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے ارگنائزر کا کہنا ہے کہ ٹکٹ ری فنڈ کر دی جائیں گی اور دوبارہ ٹکٹ کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی دی جائے گی اس کے علاوہ کیننز انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول بھی اس سال کینسل کر دیا گیا ہے یونکورونا وائرس ایک ڈیزیز کے علاوہ بہت سے اثرات پیدا کر چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کس قسم کی ٹکنالوجی یا کس طرح کی افیکٹس کے بارے میں جاننا ہے تانکیو سو مچ فر واشنگ